بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہر کے دن یعنی دس ذو الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا یہ لوگوں یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا یہ قابل اعترام دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شعر ہے لوگوں نے کہا یہ قابل اعترام شعر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا یہ قابل اعترام مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اے سے ہی قابل اعترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ معینہ قابل اعترام ہے اور اس بات کو کئی مرتبہ فرمایا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زبردست وسیعت فرمائی کہ حاضرین میرا سارا دین تمام غائب انسانوں تک پہنچائے میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم سے ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چھپکے چھپکے باتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے میرے والد سے اعتراض کیے رکھا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے کیا تم نے اپنے چچہ زاد بائی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے اعتراض کیے رکھا میں نے کہا ان کے پاس تو ایک آدمی تھا جو ان کے کان میں چھپکے چھپکے باتیں کر رہا تھا ہم پھر دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے عبداللہ سے یہ اور یہ بات کہی اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ سے چھپکے چھپکے باتیں کر رہا تھا تو کیا آپ کے پاس کوئی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہی کی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کسی کام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس لئے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی بلکہ ویسے ہی واپس آ گیا بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی کی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا انہیں علم خوب دیا جائے گا لیکن مرنے سے پہلے ان کی بینائی جاتی رہے گی چنانچہ بعد میں اللہ نے ایسے ہی کیا مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی